اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَغْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے سورة القصص آیت بتیس میں الفاظ یوں ہیں اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ سورة طعاہ آیت بائیس میں فرماتے ہیں وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِ سُوءٍ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے دوسرے مقام یعنی سورة القصص آیت بتیس میں ہے اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِ سُوءٍ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بلکل سفید نکلے گا اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہوگا سورة القصص آیت بتیس میں ہے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا خوف جاتا رہے گا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہت کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم حلقہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سورة القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں فَذَانِكَ مُوْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ پس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فرون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد سورہ تاہا آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى اب تو فرون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرص کی قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لئے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے یعنی میری زبان میں لکنت ہے جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا جیسا کہ سورہ تعاہ آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے آپ نے انگارہ لے کر موں میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے موسیٰ علیہ السلام کے اس عدب کو دیکھئے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میری زبان بلکل صاف ہو جائے بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں سورہ تاہ آیات انتیس تا چھتیس میں ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِشْدُدْ بِهِ اَزْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ اُوْتِیتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر کستے اور اس سے میرا شریکے کار کر دے تاکہ ہم دونوں کسرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کسرت سے تجھے یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ابن ابی حاتم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی آرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی حارون کو نبوت دلوائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے عبرودار تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالی نے حارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورة القصص آیت تینتیس تا پینتیس میں آتا ہے قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان يصدقني اینی اخاف ان يکذبون قال سنشد عبدك باخیك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت صاف زبان بالا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانیں مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمامرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے سفر تیہ کیا اور فیرون کی طرف چلے آئے پہلے اپنی ماں بہن اور بھائی سے ملے پھر اپنے بھائی حارون کو ساتھ لے کر فیرون کی طرف چلے آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسولن میں تو قاسد ہوں پیغام لے کر آیا ہوں اب قاسد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے لیکن فرون نے انہیں پہچان لیا یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے چند آیات اور ان کا ترجمہ سنیے سورة الشعارہ آیت پندرہ میں ہے اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں فرون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان دیا کہنے لگا تو موسیٰ ہے جواب ملا ہاں فرون نے جو کچھ کہا سورة الشعارہ آیت اٹھارہ تا بائیس میں ہے قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنین وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرین قال فعلتها ائذا وأنا من الظالمين ففورت منكم لما خفتكم فوہب لي ربی حكما وجعلني من المرسلين وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ فرون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تُو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تُو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تُو ناشکروں میں سے ہے موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تُو جتا رہا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرون سے پورے روب اور دبدبے سے کہیں تب فرون بولا وما رب العالمین وہ رب کون ہے جس کی طرف تُو ہمیں بلانا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والأرض وما بینہما ان کنتم موقنین وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی آپ کی بات کا فرون نے جو جواب دیا وہ سورة شعرہ آیت پچیستہ اٹھائیس میں ہے قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائکم الأولین قال إن رسولكم الذي ارسل إليکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فرون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باب دادوں کا پروردگار ہے فرون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرون کے بس میں نہیں تھی اس لیے کہ فرون کہتا تھا میں رب ہوں جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا زمینوں کا مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرون کی دسترس میں نہیں ہیں جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فرون نے ان الفاظ میں دھمکی دی قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَاہً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ فرون کہنے لگا سن لے اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينَ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آم جواب میں فرون نے کہا اگر تُو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے موجزات ظاہر فرماتے سورہ طوحہ آیات سنتالیس تا اکاون میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكِ والسلام على من اتبع الهدى اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَنَا مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا قَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تُو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائیں ختم کر دے ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں فیرون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت انعیت فرمائی پھر راہ سمجھا دی اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے فیرون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تُو ہم سے گفتگو کر رہا ہے ان کا حال کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ تعاہ آیت باون میں آیا ہے قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَاب لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے سورہ تعاہ آیت 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعرف یوں بیان فرماتے ہیں الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا قُلُوا وَضْعَوْا عَامَكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اب وہ موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور موجزات ظاہر کیے جائیں فیرون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر سورة شعراء آیت 32 اور 33 میں ہے فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاتھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اجدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم موجزات ظاہر کیے ان کو دیکھتے ہی فیرون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی لیکن فیرون نے فوراں پہتنا بدلا وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے چنانچہ فوراں بول اٹھا کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو یعنی تُو نے جادو گروں والا کرتب دکھایا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے یہاں بڑے بڑے جادو گر رہتے ہیں لیکن یہ جادو عجیب سا ہے کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تُو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے تُو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا بادہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لئے کہا جائے فیرون نے چالیس جادوگر بلائے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا وہ سب کے سب نوجوان تھے انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے غرز سب کے سب یعنی چالیس جادوگر جمع ہو گئے پھر میدان میں آئے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرائیا وہ سورہ تعاہ آیت اکسٹھ میں آئے ہیں قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتران نہ باندھو کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیز تو نابود نہ کر دے اور جو جھوٹ بانتا ہے وہ بلاخر ناکام ہی رہتا ہے جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دیں ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا سورہ تعاہ آیت باسٹھ میں ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُونَ نَجْوَا پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپکے چھپکے مشورہ کرنے لگے مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرٌ اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلاح اور انعام بھی ملے گا جواب میں فرعون نے کہا ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے اب ان میں لالچ پیدا ہوا لوگوں میں اعلان کرنے لگے کہنے لگے بے شک یہ دونوں محس جادوگر ہیں ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے امدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ چنانچہ چالیس کے چالیس جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے بس حارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا جو آج غالب آگیا وہی کامیاب ہے جادوگر پھر کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے قَالَ بَلْأَلْقُ جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو ان جادوگروں کے پاس لاتھیاں اور رسیاں تھی انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکلیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگیں سورہ تعاہ آیت شاہست میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّنُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں سورة العراف آیت 116 میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَوْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا تیرے دائے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے سیدنا حارون علیہ السلام نے آپ کو لاتھی پکڑائی آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا وہ اجدہہ بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سورہ تاہا آیت انہتر میں فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا آسا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہی لگتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ تعاہ آیت ستر میں فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوُ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى جادو گر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا موجزہ ہے ان کے الفاظ سن کر فرون غزب ناک ہو گیا آگ بگولا ہو گیا اس لیے کہ چالیس کے چالیس جادوگر سجدے میں گر گئے تھے وہ بولا آمانتم له قبل ان آذن لکم میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے تہشدہ پروگرام تھا چنانچہ وہ کہنے لگا بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آئے جیسا کہ سورہ تاہا آیت اکھتر میں ہے فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا سن لو میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ تاہا آیت بہتر میں آیا ہے قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَقْضِ مَا أَنْتَقَاضِ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے فیرون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تُو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالی ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے ایک آسیہ دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے اب سب پر حق آیاں ہو چکا تھا فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے سورة المومن آیت پچیس میں اس کا ذکر آیا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظُلَال جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا فرعون کہنے لگا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهِ اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے یوں دعا بانگتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ اِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا آل فیرون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور ایک مومن شخص نے جو فیرون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو پھر فیرون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے نبی کی مخالفت سے روکتا ہے آخرکار فیرون اسے بھی مار ڈالنے پر طل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں جیسا کہ سورة المومن آیت پینتالیس میں ہے پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی اور فیرون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا مسلسل تبلیغ اور موجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فیرون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اکثر لوگ فیرون اور سرداروں کے در کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بزد رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت ارتیس میں فرماتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے وہ بھی فیرون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور یقیناً فیرون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توقل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو انہوں نے عرص کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا ہے پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا تھا اور یہ کہا تھا اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فیرون نے ہمارے لڑکے زباہ کیے اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا معافی مانگی اور یوں کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الْوَالِمِينَ وَنَجْجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انہوں نے ارس کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر تبکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے اس کے بعد اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اس کا ذکر سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ أَنْتَبًا وَآلِ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو جیسا کہ سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی وَقَالَ موسیٰ رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَونَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا قُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور موسیٰ نے عرص کیا اے ہمارے رب تو نے فیرون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابوت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ لیں مورخین کہتے ہیں فیرون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت نواسی میں فرماتے ہیں قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلًا لَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں سورة العراف آیت 139 میں ہے قَالُوا اُوزینا مِن قَبْلِ ان تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ أَن يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ نے فرمایا اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو اب جو ہی بنی اسرائیل پر مسئیبتوں کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلاہ اور آزمائش کا دور شروع کر دیا چنانچہ فیرون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ سورة العراف آیت 130 میں فرماتے ہیں اور ہم نے فیرون والوں کو قہد سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی دریائے نیل خوشک ہو گیا ان کی بھوک شدید ہو گئی فیرون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی دریائے نیل جاری ہو گیا باران رحمت کا نزول ہوا لیکن فیرون باز نہ آیا اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراں دوسرا عذاب بھیج دیا پھلوں کی پیداوار کم کر دی وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا خجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ خجور لگتی انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا اب فیرون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر پھل لگنے شروع ہو گئے مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا لیکن فیرون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مسائب کے صرف تم ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورت العراف آیت 131 میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اللہ سبحانہ وتعالی سورة العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں فَأَغْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے موجزے تھے یہ کل نو موجزے تھے ان میں سے پہلا موجزہ لاتھی کا اشدہہ بن جانا دوسرا موجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا تیسرا موجزہ قہت سالی چوتھا موجزہ پھلوں میں کمی اور باقی پانچ موجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے طوفان، ٹڈڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون ان پانچ میں سے پہلا موجزہ ہے طوفان دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا سیلا بی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی یہ عذاب ختم ہو گیا فیرعون اور مصری بہت خوش ہوئے اس کے بعد ٹڈیوں کا موجزہ شروع ہوا مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی ان کو چٹ کر جاتی لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں ان کے جسموں میں جوئوں کی بھرمار ہونے لگی جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتیں ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے محترم سامین ابھی آپ جادو گروں سے مقابلہ سن رہے تھے سونے کا بچڑا میں آپ یہ سنیں گے آل فیرون پر پی در پی عذاب اور ان کی وعدہ شکنیاں بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم فیرون کا لشکر سمیت تاپ سمندر کا حکم الہی سے راستہ دینا مومنوں کی نجات اور فیرونیوں کی غرقابی ناش فیرون کا رہتی دنیا کے لیے عبرت بننا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی کی بات چیت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دیدارِ الہی کی خواہش بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجہ کرنا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اظہارِ افسوس اور قوم کو سرزنش سامری کے بچڑے کو نظرِ آتش کرنا بچڑے کے پجاریوں کے لیے وعیدِ الہی اور باہم قتل کی سزا